آئیے کوئی روایت سنیے ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کے راویوں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ترغیب و ترہیب کی روایت آپ نے فرمایا سنیے غور اس حدیث کو آپ نے فرمایا بندے کے دل میں دو چیزیں ایک ہٹی نہیں رہ سکتی بندے کے دل میں دو چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی وہ کیا ہے ایمان اور حسد دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے کنی حاسد کے دل میں سے ایمان غائب ہونا چالو ہو جاتا ہے جس درجے حسد بڑھیں گی اس درجے ایمان ختم ہوتا جائیں گا سمجھ رہا تو ایمان اور حسد دونوں ساتھ نہیں ہوں گی اگر حسد ہے تو ایمان غائب ہو جائیں گا اور ایمان ہے تو حسد نہیں ہو سکتا ایک بندے مومن کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی تو اگر میں اور آپ حسد کرتے تو سوچ لیں ایمان کی کمزوری ہے سوچ لیں کہ حسد کا پیمانہ جتنا میرا اور آپ کا بڑھ رہا ہے اتنا ایمان نکلتے جا رہا ہے یہ سمجھیں آپ آپ اندازہ لگائیے لوگ لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کے آنٹھ اٹھ جاتی ان کو دیکھ کر مطلب ایمان خلی ہو جاتا ہے ان کے دلوں سے سبحان اللہ تو بندہ مومن ایمان کو اپنی جان اپنی مال اپنی سب سے ہنچہ رکھتا ہے لہٰذا وہ ساری صفتیں جو ایمان کو کم کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے بلکہ یہاں تو ہے دوروں میں سے کوئی کی چیز رہ سکتی دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے نکال دو یہ حسد جلن کینہ بغض یہ حسد کی بیماری حسد سے جو ہوتی ہے فرش ہو جاؤ ایک دم ان کے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر دکھر اللہ نے یہ دیا دیکھو میرے پاس نہیں سیکھو میرے سے کچھ اللہ مجھے بھی یہ چیز عطا کر اگر ضرورت محسوس کرتے ہو تو اللہ مجھے بھی یہ چیز عطا کر دیتی ہے